تو جی دوستو آج ہمیں شاپنگ کرنی تھی تو ہم آئے ہیں شاہی بزار بہاولپور اور یہاں پہ افطار کے بعد مارکٹ اوپن ہے اور بہت زیادہ گیمہ گیمی ہے عید کی لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے اور ہر شخص یہاں پہ عید کی شاپنگ میں مصروف ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا شاہی بزار لگ رہا ہے رنگا رنگ اور کتنا پیارا لگ رہے ہر قسم کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں تو دوستو اس بزار کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جیسے جیسے شام ہوگی رات کا ٹائم ہوتا جائے گا یہاں پہ رش مزید بڑھتا چلا جائے گا اور ابھی تو تقریباً روزہ افطار ہوا ہے تو اتنا زیادہ رش نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ رش ہو جائے گا اور جس جس نے شاپنگ کرنی ہے وہ انہی دنوں میں کر لے کیونکہ ان دنوں میں کچھ ریٹ مناسب ہیں چیزوں کے ورنہ بہت زیادہ یہاں پہ رش ہو جاتا ہے یہاں پہ پون رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور لوگ یہاں پہ شاپنگ میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور شاہی بزار کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے ہر قسم کے ڈریسز ہیں یہاں پہ اور چوڑیاں ہار بندے وغیرہ جولری تقریباً ہر چیز یہاں پہ موجود ہے جس قسم کی آپ نے شاپنگ کرنی ہو ہمارے یہاں پہ شاہی بزار میں آپ کو آسانی سے ہر چیز دستیاب ہوتی ہے تو یہ کافی پرانا بزار ہے بہاول پور کا تو دوستو ہمیں خریدنے تھے یہاں سے ٹیبل کور تو ٹیبل کور ہم نے گھر کے لئے خریدے اور یہ ہارڈ ویر کی دکان تھی اور یہاں پہ ان کے پاس تقریباً فلور میٹ اور دور میٹ اور تقریباً ہر قسم کی یہاں پہ ان کے پاس چیزیں تھی اور پردے بہت خوبصورت ہی ان کے پاس تو انہوں نے نئی چینل ہے بھائی اپنا نا الیاس ایچ بی بلوگ کے نام سے بلکہ دیکھئے گا سسکرائب بھی کیجئے گا تو دوستو شاپنگ کرتے کرتے بھوک نے بہت زیادہ ستایا اور اب ہم کھائیں گے یہاں سے زنگر برگر ہم ایک زنگر برگر کی شاپ پہ آگئے ہیں آپ اندرون مچھلی بزار آئے ہیں تو یہ ان کی شاپ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ ان کا ٹیسٹ لازمی چیک کریں ان کا برگر اور ان کا شوارما بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ان کے پاس ضرور لازمی چیک کریں عثمان نام عثمان بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے دیس سال دیس سال ماشاءاللہ دیس سال پرانی دکان ہے جی اور ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے ٹیسٹ ان کی چیک کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بلوگر ہے جی یہ شام کے ٹائم لگاتے ہیں جی یہ برگر شوار میں بغیرہ برگر شوار میں اور کس نام سے جی آپ کی بلوگی ویدار کے اور یہ شاپ کا نام کیا ہے ٹیسٹی پوڈ پوائنٹ آج ہم ان کے پاس آئیں تو ان کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں جی تو آپ نے اس بھائی کو سسکرائب کرنے اور لائک بھی کرنے ماشاءاللہ میند کر رہی ہے کس نام سے دکان ہے ٹیسٹی پوڈ پوڈ تو دوستو یہ برگر کے لئے فلیٹس تیار ہونے ہیں اچھا اچھا صحیح تو یہ ان کے پاس چکن پیس اور وینگز یہ ہیں ایک پیس ان کے پاس مجود ہیں تو دوستو ان کی شاپ کافی اچھی تھی صاف ستری بہترین قسم کے یہاں پر صفائی سترائی کا خیال کیا گیا ہوا تھا اور اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں برگر بنا کے دئیے زنگر برگر تو یہ تقریباً تیار ہونے والے ہیں زنگر برگر اور یہ بچہ بہت زیادہ میند تھی ہے یہ سکول بھی جاتا ہے پڑھتا بھی ہے اور اس کے بعد شام کے ٹائم یہ شاپ پہ کام کرتا ہے تو ایسے میند تھی بچوں کی حسلہ فضائی کرنی چاہیے ہمیں تو یہ سپیجی اب لگائیں گے مایونیز اور اس کے بعد انہوں نے لگائی تھی گرین چلی ساس اور ٹومیٹو ساس لگائی اور اس کے بعد انہوں نے فلیٹس رکھا اور یہ بہت مزے کا تھا تو دوستو دیکھتے دیکھتے ویڈیو بناتے بناتے بھوک میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا تو چکن فلیٹس اور جو کرسپی تھا اور بڑے مزے کا تھا اور جوسی ٹائپ تھا ان کا جو چکن فلیٹس انہوں نے اس برگر میں لگایا زنگر میں اور ان کا ریٹ بھی بہت زیادہ مناسب تھا یہ تقریبا ہمیں ٹو ہنڈرٹ میں انہوں نے دے دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ان کا چکن فلیٹس ہیں تو اتنے کم پیسوں میں ماشاءاللہ اتنا اچھا برگر انہوں نے بنا کے دیا زنگر ہمیں تو یہ سٹریٹ فوٹ ہے تو بہت زیادہ مزا آیا یہاں پہ بیٹھ کے کھانے میں تو دوستہ یہ ادھرون سرافہ بزار کے اندر یہ دکان ہے اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو تو اس شاپ پہ لازمی آئیے گا تو بہت مزے کا ان کا یہ تھا برگر تو یہ زنگر برگر ہم نے پیک پی کروائے گھر کے لیے اور یہاں بیٹھ کے بھی ہم نے کھائے اور یہ طبیہ کالج کی طرف سے آتے ہوئے اگر آپ مچھلی بزار کے اندر آئیں گے تو یہ تقریباً وہاں سے قریب پڑے گی دکان اگر چوک شہزادی سے آپ یہاں پہ اس طرف آئیں گے تو یہ تقریباً لاسٹ پہ ہے مچھلی بزار کے اندر یہ دکان ہے تو بھائی سے ہم نے کہا کہ بس بھائی اب بھوک کا انڈ ہو گیا ہے تو برگر دے دے بھائی بس تقریباً بن چکے ہیں یہ جی ہمارے برگر تیار ہو گئے ہیں جی جب آگے ہیں یہ سامنے سے ہم نے برگر لی ہے جی تو دوستو آپ بھی جب اس ٹیسٹی فوٹ پوائنٹ سے برگر کھائیں گے تو یقیناً آپ کا بھی دل یہ کہے گا کہ سواد آگیا بادشاہ تو جی دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے بہن سکے اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اوکے خدا حافظ